مکہ کے اور حجر کے فاصلہ جتنا ہے جنت کے دو دروازوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا سیٹلائٹ ایمیجنگ ٹکنالوجی سے سامنے آنے والی تصویر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خانہ کعبہ سے حجر کا فاصلہ اور خانہ کعبہ سے بسرہ یعنی شام کے شہر کا فاصلہ ایک برابر ہے جو کہ بارہ سو کلومیٹر بتا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر یہ بیان کیا کہ جنت کے دو دروازوں کا فاصلہ کتنا ہوگا اس حوالے سے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پکا ہوا گوشت لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست کا گوشت پسند کیا اور دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جبکہ لوگ دو جہان کے پروردگار کا فیصلہ سننے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے سورج سوا نیزے پر ہوگا لوگوں کی حالت گرمی کی تپش کی وجہ سے خراب ہوگی لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے پروردگار کے سامنے سفارش کرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے لیکن وہ کہیں گے کہ ہم اس کام کی اہلیت نہیں رکھتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس میں لوگوں کے پاس سے روانہ ہوں گا اور عرش کے نیچے آوں گا اور وہاں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا میں اپنے رب کی حمد و سنا بیان کروں گا اس الفاظ میں جو اللہ نے اس سے پہلے کسی پر آشکار نہیں کیے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ محمد اپنا سر اٹھائیے جو چاہتے ہیں مانگے میں عطا کروں گا جو شفاعت کرنا چاہتے ہیں تو قبول کریں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دیجئے تب کہا جائے گا اے محمد آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جنہیں بے حساب جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں دائیں طرف کے دروازوں سے جنت میں داخل کیجئے اور لوگ اس کے علاوہ بھی دیگر دروازوں سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جنت کے دونوں دروازوں کے درمیان فاصلہ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ دو دروازوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ مکہ اور ہجر کے درمیان ہے یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ فرمایا جتنا مکہ اور بسرہ کے درمیان ہے اور آج سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ مکہ اور حجر اور مکہ یعنی خانہ کعبہ کے دروازے سے بسرہ تک کا فاصلہ بلکل ایک پرابر یعنی بارہ سو کلومیٹر ہے موسیقی